بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیاپٹل لائیو میں ہوں آپ کے ساتھ انیقہ نصار ناظرین پاکستان میں اینے سیونٹی فائیو کا جو انتخاب ہے اس کے حوالے سے بڑا واویلہ مچا ہوا تھا ڈسکا کے انتخاب بڑے کانٹروورشل ہو گئے تھے اور یقینا پاکستانی سیاست بھی ایک کخاڑے کسی صورتحال پیش کر رہی تھی ابھی اس کا نتیجہ آگیا اس کے انتخابات میں کیا ہونا ہے ان انتخابات کو وائڈ قرار دے دیا گیا ہے یعنی اس قدر دھاندلی ہوئی تھی کہ اس انتخاب کو مانا نہیں جا سکتا یا اتنی گرور ہوئی تھی کہ اس انتخاب کو مانا نہیں جا سکتا لیکن پاکستانی سیاست میں تو آئے روز ہی بھونچال کیسی کیفیت ہوتی ہے آج میں اپنے پروگرام میں دو ایسے موضوعات ڈسکس کروں گی جو پاکستان کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان کے گری لسٹ میں فیٹف کی گری لسٹ میں ہونے کے حوالے سے آج جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس ہوگی ساڑھے نو بجے فیٹف کی پلینری جو کہ پیر سے چل رہی ہے منڈے آن ورز ابھی تک چل رہی ہے اس کے بعد آج ساڑھے نو بجے فیٹف کے پریزیڈن نے انانسمنٹس کرنی ہے اور اس کے اندر ہمیں پتا چلے گا کہ آیا پاکستان کا معاشی مستقبل کیا ہے کیا پاکستان کو گری لسٹ میں رکھا جائے گا یا کسی بھی لسٹ سے فری کر دیا جائے گا یا بلاک لسٹ میں ڈالا جائے گا قوی امکان یہ ہے کہ پاکستان کو ابھی بھی گری لسٹ میں ہی رکھا جائے گا فورٹی پوائنٹس دیئے تھے فیٹف نے جس کے اندر سے کہا یہ جاتا ہے جو بریف دی تھی اس پلینری سے پہلے اس بریف کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان نون کمپلائنٹ ہے چار پوائنٹس پہ پارشلی کمپلائنٹ ہے پچیس پوائنٹس پہ لارجلی کمپلائنٹ ہے نائن ریکمینڈیشنز کے حوالے سے تو پاکستان کی جو ایویویشن ہے وہ بیسکلی ستائیس پوائنٹ ایکشن پلان کے حوالے سے ہوگی ناؤ لیٹس سی کے کیا ہوتا ہے لیکن پاکستان نے تگو دو بڑی کی ہے اس تمام عرصے کے اندر پچھلے دو سال دھائی سال کے عرصے کے اندر پاکستان نے پندرہ نئے قوانین بنائے ہیں یا امینڈمنٹس کی ہیں تاکہ ہم منی لانڈرنگ کو روک سکے انٹی منی لانڈرنگ کا کام کر سکے اور ساتھی ساتھ فائننس جو ٹیرر کو فائننس کرنے والی بات ہے اس کو بھی روک سکے اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 65 ہزار انجیوز اور انپیوز کی انسپیکشن کی گئی ہے فیزیکل انسپیکشن کی گئی ہے ان کے اندر سے نون کمپلائنس جو تھی وہ تقریباً 45 ہزار کی تھی ان کو بھی کسی نہ کسی لیول کے اوپر یا تو کسی کو نوٹس دیا کسی کو سزا دی نون کمپلائنٹ ہونے کے اوپر پچھلے اس عرصے کے اندر ایک ہزار ایک سو پچاس کے قریب to be precise 1157 ایف آئی آرز کاتی گئی ہیں اور 350 یعنی 350 کنوکشن ہوئی ہیں اسی معاملے کے اندر منی لانڈرنگ کے حوالے سے ٹیرر فائننسگ کے حوالے سے ساتھ سو سے زائد انڈیویجولز جو ہیں وہ at this point in time under trial ہیں اور تقریباً ہزار کے قریب properties جو کہ band outfits کی تھی وہ پاکستانی حکومت نے اپنی تحویل میں لے لی ہیں اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان نے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائننسگ کو روکنے کے لیے خاطر خواہ کام کیا ہے لیکن کیا فی ٹی ایف یہ مانے گا یا نہیں کیونکہ مسئلہ سارا گھمپر کا یہی آتا ہے کہ اس طرح کی organizations wholly and solely merit کے اوپر نہیں چلتی بلکہ یہاں سیاست بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے اور کیونکہ جب بھی فیٹیف کے جو سربراہ ہوتا ہے وہ انڈیا کی طرف سے ہوتا ہے تب تب پاکستان کو مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور اس ٹائم پر بھارت کو بہت حد تک United States of America کی طرف سے بھی کچھ معاملات پر بیکنگ مل رہے ہیں تو کیا ہونے والا ہے آج اس حوالے سے discussion کریں گے اس کے لیے ہمارے اس complete topic کے لیے ہمارے کا جو مہمان ہوں گے وہ ان کا میں تعرف کروا دوں میرے ساتھ ڈاکٹر عبد سلہری ہوں گے economic advisory council کے member ہیں حکومت کو بتاتے ہیں کہ کیا چیز economically صحیح رہے گی کیا نہیں sdpi کے سربراہ بھی ہیں بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ نے ہمیں join کیا اس کے security paradigm ہے اور بہت گہرا security paradigm ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے جنرل ریٹائیڈ خالد نائم لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے not just that حکومت کا پہلو ہونا بھی بڑا ضروری ہے اسی لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب ہوں گے امنے ہے پاکستان تحریک انصاف کے اور national assembly کی standing committee on finance کے member بھی ہیں یہ ہو گیا پہلا topic دوسرا topic ہمارا ہوگا 27 فروری دو دن بعد ہے ایسی situation میں آج ڈی جی ایم ڈی موز نے یہ decide کی ہے مل کر پاکستان اور انڈیا کے کہ یہ جو cease fire violations جو نریندر موڈی کے آنے کے بعد سے اروج پر جا چکی ہیں انہیں تو روکا جائے تاکہ جو civilian آبادی دونوں اطراف ہیں لوسی کی ان کی زندگی آسان بنائی جا سکے ایسی situation میں دو دن بعد surprise day ہے اور ہمیں یاد ہے کہ 26 فروری 2019 کو ایل او سی کی جو کی اوپر گولہ باری بھی کر رہے تھے یعنی شیلنگ کر رہے تھے بولٹس بھی یوز ہو رہی تھی آرٹلری یوز ہو رہی تھی ایل او سی کی سیس فائر وائلیشنز جو ہیں وہ بھی بیش بہا ہو رہی تھی ان ایسی situation میں اب دو سال گزر گئے اب اس کو compare کریں تو معاملات کیسے ہیں اس حوالے سے ہم ڈاکٹر رمیش کمار اور جنرل خالد نعیم لودھی سے ہی بات کریں گے ابھی بریک کی طرف چلتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اس کے بعد پھر اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے see you after the break welcome back after the break سب سے پہلے فاتف کے معاملے پہ Dr. آبد سلیری سے بات کریں گے Dr. صاحب thank you so much آپ نے ہمیں جوائن کیا it's a pleasure having you Dr. صاحب فاتف کی تلوار ہمارے سر پہ بڑے عرصے سے لٹکی ہوئی ہے اور یہ ادھر ادھر ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے considering کہ انڈین لابی and along with that certain American pressure بھی موجود ہے فاتف کیا کوئی independent decision لے پائے گا number one اور آپ کی نظر میں کیا ہم ابھی جو grey list میں ہیں وہیں رہیں گے ہم grey list سے نکال دیے جائیں گے اور clear کر دیے جائیں گے یا black list میں ڈال دیے جائیں گے جی شکریہ دیکھیں جتنے بھی اس وقت multilateral institutions ہیں اگر یہ کہا جائے کہ وہ سب کے سب merit پہ اور independent decision لیتے ہیں تو شاید ایسا کہنا جو ہے وہ مناسب نہیں وہ رہتے تو اپنے اپنے technical domain میں ہیں لیکن within that technical domain جو members ہوتے ہیں اور میں سے کچھ members زیادہ ان کا influence ہوتا ہے لہٰذا وہ زیادہ آبی ہو جاتے ہیں اور فیٹف کی بھی یہی situation ہے کہ فیٹف میں جو ستائیس action point جن پہ کہ پاکستان جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور جو جن کے بارے میں report جو ہے وہ پیزنٹ ہو رہی ہوگی تو obviously اس پہ اگر کوئی وہ lacunas یا کوئی flaws اس پہ point out کریں گے تو وہ سارے technical basis پہ ہوں گے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اس technical parameter سے ہٹ کے اس میں بات کریں رہا سوال اس بات پہ کہ آج کا output کیا ہوگا وہ تو چند گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمیں largely compliant جو ہے وہ declare کر دیا جائے دو تین categories ہوتی ہیں ایک fully compliant کی ہوتی ہے ایک largely compliant کی ہوتی ہے پارشلی کمپلائنٹ اور ایک نان کمپلائنٹ پاکستان جو ہے اس میں جیسے ساب سے کام کر لی ہے تو ہم اس نان کمپلائنٹ اور پارشلی کمپلائنٹ اس سے تو یقیناً بہت آگے جا چکے ہیں اب largely compliant اور compliant کی شکمہ کی رہ جاتی ہے اور میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ شاید ہمیں آج وہ largely compliant جو ہے اس میں وہ declare کر دیں گے سادے الفاظ میں کیا اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ابھی ہم grey list میں رہیں گے لیکن آنے والے وقتوں کے اندر ہمارا کچھ جو آثار ہیں grey list سے نکل کر clear ہونے میں وہ بڑھتے چلے جائیں گے جی اس کا یہی مطلب ہے کہ دیکھیں فاتف کو تھوڑا سا ناظرین کو میں سمجھا دوں کہ ایک تو فاتف کا ٹیکنیکل اسپیکٹ ہے دوسرا ہے کہ آپ کے ڈیپلومیٹک کیا فرٹس وہ وہ وہاں پہ بہت کونٹ کریں گی جیسے یہ تھا کہ تین میں وٹ ہمیں چاہیے تھے جو کہ ہمیں blacklist ہونے سے بچا سکتے تو وہ تو آپ کے پاس ترکی اور ملاشیا اور چینہ کی شکل میں موجود رہے اب ہمیں نو مزید ووٹ چاہیے یعنی بارہ ووٹ ہمیں چاہیے ان تالیس میمبر کی باڈی میں سے یا جو اس دن کر رہے ہوں کہ پلینری میں ان میں سے مجھارٹی ووٹ ہمیں چاہیے ہوگے جو کہ ہماری سیکشن کو ڈورس کریں اچھا جب وہ ڈورس کر دیتے ہیں اگر ہمیں کل آج مجھارٹی مل بھی جاتی ہے تو آٹومیٹکلی ہم وائٹ لسٹ میں نہیں آ جائیں گے اس کے بعد پھر پلینری جو ہے وہ ڈیسائٹ کرے گی ایک آن سائٹ وزٹ اب وہ آن سائٹ وزٹ ورچول بھی ہو سکتی ہے وہ فیزیکل بھی ہو سکتی ہے تو ایک فیٹف کے بحاف پہ آن سائٹ وزٹ ہوگی جو کہ یہ دیکھے گی کہ جو ہم نے ایکشنز اور جو لاز اور جو باقی پروسیجر جو ہے جو اپروو کیے ہیں کیا واقعیتاً اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے یا نہیں اور اس آن سائٹ وزٹ کی ریپورٹ کے بعد پھر ہمیں وائٹ کسٹ میں کیا جائے گا تو تھوڑا سا جیس کا پروسیس بھی ہے یہ ابھی لمبا ہے یعنی آج کی نشست میں یہ فیسرہ ہو جائے گا کہ آن سائٹ وزٹ کروا ہونی ہے یا ابھی وہ لارجلی کنپرائنٹ کر کے ہمیں کہیں کہ جن کو دوبارہ ڈیسائٹ کریں گے کہ آن سائٹ وزٹ ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے اچھا ڈاکٹر صاحب ان کیسے اگر ہم اس کے ایکنومک ریپکشن پاکستان پر کیا ہوں گے کیا جس طرح سے معاملات چل رہے وہی رہے گا یا ہمیں مشکلات کا سامنا زیادہ کرنا پڑے گا یا کم ہو جائیں گی دیکھیں وہی رہے گا جو دوہزار اٹھارہ سے چل رہا ہے اس میں کوئی میجر چینج نہیں آئی آئی ایم اپ پی آپ کے ساتھ رابطے میں ہے آپ اس پروگرام میں ہیں ورڈ بینک ای ڈی بی اے پوری دنیا جو ہے وہ ہمارے ساتھ معاملات کر رہی ہے صرف اس کی ریپکشن ایک ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کاؤسٹ آف لینڈنگ بڑھ جاتی ہے یعنی جب آپ کی سکوٹنی میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو آپ کا رسک جو ہے وہ زیادہ ڈیکلیر کیا جاتا ہے اور جب آپ کا رسک زیادہ ہوگا تو کوئی بھی ملک آپ کو پیسے دیتے ہوئے جو اپنے اٹرس چارج کرے گا وہ زیادہ کرے گا اگر کوئی انویسٹر یہاں پر لانگ ٹائم لگتا ہے اگر آپ پیسے باہر بیٹھتے ہیں یا ہمیں پیسے بجوائے جاتے ہیں انڈیویجل ہو یا میں سکیل پہ ہوں تو اس کی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو اس طرح کی چیزیں جو کہ آپ کی کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو بڑھا دیتی ہے اور اگر ہم ہوتے ہیں تو پھر یہ چیزیں جو ہوں گی یہ بیریل نہیں بنیں گی ہمارے اچھا ٹاک صاحب اتنی ساری چیزیں میں نے گنوائی ہے ابتدائیے میں جو پاکستان کر چکا ہے چونکہ بیشتر شکے پوری کرتا ہے ریکوائرمنٹس پوری کرتا ہے جو فیٹف ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو اب کونسی ایسی چیز رہ گئی ہے جس کے حوالے سے ابھی تک فیٹف سے بھی ڈو مور کی آوازیں آ رہی ہیں ای جس وونٹ ٹو ہیب ایڈیا کیا یہ صرف اور صرف فینانشل ماملہ ہے یا اس کے اندر بھارت کا چیئر پہ ہونا بھی ایک ایمپورٹن فیکٹر پلے کرتا ہے اس کو جاننے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آپ کو اس وقت بھارت کیا پروپکنڈا کر رہا ہے تو بھارت یہ پروپکنڈا کر رہا ہے کہ جی پاکستان نے کاسمیٹک صرف اپنی جو ہے شرائط وہ پوری کی ہیں وہاں سے یہ پروپکنڈا آ رہا ہے کہ جی ہم نے لاز وغیرہ تو بنا لیے ہم ان کو اچھے طریقے سے ایمپلیمنٹ نہیں کر رہے وہاں پہ یہ پروپکنڈا ہو رہا ہے کہ جی ہمارے ہاں جو پروسیکوشن اور کنوکشن کا جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے اور ہم پورے طریقے سے جو کوٹ ان کوٹ ٹیررزم فنانسنگ میں جو لوگ انوال میں ہیں یا منی لانڈرنگ میں ہیں ان کو ہم اس طریقے سے سزا نہیں دے پا رہے جیسے دینی چاہیے تھی بغیرہ بغیرہ تو اسی لیے آن سائٹ ویزٹ ہوگی پاکستان کا موقع یہ ہے کہ ہم نے چودہ سے زیادہ لازڈ رہے ہیں ان کو ہم نے امنٹ کر دیا ہے پاکستان ایک واحد ملک ہے جو اس وقت دو پروسس سے گزر رہا ہے سائملٹینیسلی ایک فاتف کا پروسس ہے ایک ایشیا پیسیفک گروپ کی میوچیل ایویلیویشن پروسس ہے اور ان دونوں کو بے احسن طریقے سے بھتا رہا ہے پاکستان کی اگر شرائط دیکھی جائیں جو فاتف نے اس وقت ٹوٹی سیون پوائنٹ ایکشن پوائنٹ دیئے ہیں پاکستان کو تو یہ فاتف کی ہسٹری میں سب سے ٹاف پروگرام ہے یعنی فاتف اتنی کڑی شرائط جو ہے اور اتنے زیادہ ایکشن پوائنٹس کسی ملک کو مومن نہیں دیتا ہے تو پاکستان کو آلریڈی کافی ساری عام ٹویسٹنگ کا سامنا جو تھا وہ اس میں کرنا پڑا لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ٹیکنیکل بنیادوں پر اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے اپنا آس کافی سارا ان آرڈر کر لیا ہے بلکہ کافی سارے سے زیادہ ان آرڈر کر لیا ہے ہمارے اگر کچھ پالیسیز میں یا کوئی لاز میں کوئی لیکوناز موجود تھے جس کو اکسپلائٹ کیا جا سکتا تھا بعض شرپ پسند اناثر کی طرف سے تو ان کا خاتمہ کر دیا ہے لیجسٹیشن ہو چکی ہے تو اب اور امپاور کر دیا گیا ہے اداروں کو سٹیٹ بینک کو ایک فنانشنل منجمنٹ جونٹ بنا دیا گیا ایف ایم یو کے نام سے تو پاکستان کے حوالے سے میں دیکھوں تو ہمارا ہوسٹ ان آرڈر ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹیکنیکل جو بیسس پہ اس کو مہرک پہ کتنا پرکھا جاتا ہے اور آج کی سپلین جی کا فیسرا جو ہے ہمیں یہ بتا پائے گا کہ کیا مہرک پہ ہوتا ہے یا اس میں کچھ جیو پلیٹیکل انفرنس جو ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے رائیٹ ڈاکٹر عابد صلی اللہ صاحب بریک کی طرف جاتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اس کے بعد پھر میں نے جنرل خالد نایم لودھی صاحب کا موقف بھی لینے ہیں ان کی طرف بھی چلیں گے ایک سیکیورٹی پیرڈائیم اس معاشی جو سچویشن ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ کیا ہے اس حوال سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد ویلکم باک آفر بریک ڈاکٹر عابد صلی اللہ ری سے بات کرنے کے بعد اب ذرا چلتے ہیں جنرل ریٹائر خالد نایم لودھی صاحب کی طرف جنرل صاحب تینکی سو مچ فور جوائننگ می ان مائے شو جنرل صاحب ایک تو ایک کانسپٹ ہے ڈائنگ فل کا کسی بھی ملک کو ہرانا ہے تو آپ کو ان تمام ڈائنگ فل کے کانسپٹ کے حساب سے چلنا ہے جس کے اندر کسی بھی ملک کو ڈپلوماتیکلی انفرمیشن وائز ملٹیرلی اکنومکلی فنانچلی پھر انٹیلیجنس کے حوالے سے اور لائنگ لائنگ کے معاملے میں ہر جگہ سے ہرانا ہے اور بھارت ہمیں ہر جگہ سے اٹیک کرنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں فیٹف بھی ایک اس کا شاخصانہ نظر آتا ہے اسپیشلی کیونکہ جب بھارت کے پاس چیئر جاتی ہے بھارت کے پاس سربراہی جاتی ہے فیٹف کی تو فوری طور پر پاکستان کے خلاف اس طرح کے حدکنڈے استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیا سیکیورٹی پیرڈائنگ اس میں سے نکالتے ہیں جلل صاحب کیا بھارت جو ہے اس کو اپنے ایک ویپن کے خلاف لے رہا ہے پاکستان کے خلاف جو جنگ ہے اس کے اندر جو دیکھیں یہ تو بالکل آپ تقریباً ٹھیک تجویہ کر رہی ہیں سوائے ایک بات کہ بھارت میں اکیلے میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ ہمیں فیٹف میں گریل لسٹ میں رکھے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ بھارت کے پیچھے کون ہے کون کون ہے تو آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ بھارت کا یہاں پر شڑی جی کھلیف کون ہے تو بنیادی طور پر یہ چھڑی ان کی ہے جو استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف کیونکہ ان کو پھر پاکستان سے مدد حاصل چاہیے ابوانستان کے سلسلے میں اور پاکستان کے علاوہ ان کی مدد کرنے کی پوزیشن میں کوئی بھی نہیں ہے تو یہ ہے مین چیز اب پاکستان کی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے انڈر ڈیوریس ان کی مدد کرنی ہے یا اپنی کنڈیشنز پر ان کی مدد کرنی ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ اس میں زیادہ تار اپنی پرسیفٹیو سٹرنس جو ہے یا پرسیفٹیو ویکنس جو ہے اس کا ہاتھ ہے اگر آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر سیکلوجیکلی ویک سمجھیں تو پھر تو وہی ہوگا جو وہ کر رہے ہیں اور جو وہ چاہیں گے لیکن اگر آپ اپنے آپ کو توانہ سمجھیں اور آپ میں اتنا سیلف کانفیڈنس ہو کہ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں آگے نکل سکتے ہیں اور ان کو بھی ہماری ضرورت ہے تب آپ پروپر کچھ لے اور کچھ دے کی بنیاد کے اوپر اچھی نگوشیشن کر سکتے ہیں آپ بالکل کہہ سکتے ہیں امریکہ کو کہ بھئی ہم آپ کی اتنی خدمت کر رہے ہیں اور بلا معافضہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور آگے بھی آپ کو ہماری بہت خدمت کی ضرورت ہے تو آپ یہ دو کام نہیں کر سکتے نمبر ایک ہندوستان کو کہیں کہ یہ ظلم و ستم بند کریں مقبوضہ کشمیر میں اور نمبر دو ہمیں ایف ایٹی ایف سے نکال لیں اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو معذرت ہے ہماری طرف سے کیونکہ ہم پھر اپنے یہ اتنے الجے ہوئے اپنی چیزوں میں کہ ہم شاید آپ کی مدد نہ کرتے کہ آپ یہ ایک دفعہ یہ کہہ کے دیکھیں اور اگر نہ اس کا ارزال پوزیٹیو ہو تو آپ بشک جو کہیں جی انٹرسٹنگ اچھا یہ ہمارے پاس ایک ایسا پوائنٹ ہے جنرل صاحب جو شاید ہمارے پاس وہ دو ہزار ایک کے بعد نائن الیون کے بعد آیا تھا لیکن وہاں بھی ہم لوگوں نے بڑے خاموشی سے سارے کام کر دیئے تھے یہاں بھی ابھی بھی ہم لوگ اپنی بات منوائے بغیر شاید بہت سارے کام کرنے کو تیار ہے لیکن بیسکلی افغانستان کی سیکیورٹی تو ہمارے اپنے فیور میں ہیں افغانستان کی اس طرح کی سیکیورٹی سیچوئیشن کی وجہ سے پاکستان میں ٹیررزم ہوتا ہے اور پھر ہمیں ٹیررزم تو فیس کرنی کرنی پڑتی ہے لیکن ساتھ ساتھ فیٹف والے معاملات بھی فیس کرنے پڑتے ہیں ان کیس جنرل صاحب ہم گریلسٹ میں ہی رہتے ہیں یا خدا نہ خاصتہ اس کے امکانات بہت کم ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن پھر بھی اگر بلیک لسٹ میں چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے پاکستان کے سیکیورٹی پر امپیکٹ کیا ہوگا دیکھیں بلیک لسٹ پر تو جانے کا کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ پھر وہ جو کام نہیں ہم سے لے پائیں گے ہمیں اگر ہم سے کام لینا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں ایسے ایج پہ رکھیں جس میں ایک امید کی کرن موجود رہے اگر امید ختم ہو جائے گی تو پھر تو یہ کام ہم کر نہیں پائیں گے اور وہ ہم سے کروا نہیں پائیں گے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ ہمیں بہت شاباش دیں گے کہ آپ نے ستائیس میں سے اکیس پکا کام کر دیا اور صرف پانچھے رہ گئے ہیں اور آپ وہ بھی امید ہے کر لیں گے اور آپ اسی طریقے سے اچھے طریقے سے کوشش کرتے رہیں سرائیں گے اور کہیں گے لیکن کچھ دیر آپ اور انتظار کیجئے جون میں ہم دوبارہ اس کو ریویو کریں گے ایک یہ ہو سکتا ہے سینیریو دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں ہو سکتا ہے وائٹ کر دیں اور کہیں کہ جی ہم نے آپ کو پرویجنلی ٹیمپریریلی وائٹ لسٹ میں ڈال دیا ہے بکاوز آف یور ایفرٹس اور ہم جو ہیں امید رکھتے ہیں کہ آپ باقی چھے چیزوں پر بھی کام کریں گے اور پھر کچھ آپ کو نظر آئیں گے کچھ ڈالر آتے ہوئے اور کچھ اچھے کام ہوتے ہوئے تو یہ تو دیکھیں انہوں نے انسینٹیو اور ڈس انسینٹیو دونوں استعمال کرنے ہیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سائیکلوجیکلی بہترین راستہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں وائٹ میں لے آئیں اور ساتھ ہی کہیں کہ آپ ذرا ٹیمپریریلی یا پرویجنلی وائٹ میں ہیں آپ نے ان چیزوں کا خیال لکھنا ہے یا پھر بہت ساری شاباش دے کر ہمیں جون کے امید پر ٹرک کی بطی کے پیچھے پھر لے آئیں بیسکلی سٹکی ایک کیارٹ والا رول جنرل صاحب جی بالکل ایسی ہی ہے یہ آپ صحیح سمجھی ہے جنرل صاحب اسی کی ساتھ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب سے بھی پوچھتے ہیں سٹینڈنگ کمیٹی آن فائننس جو ہے نیشنل اسیملی کی اس کے میمبر بھی ہیں ڈاکٹر صاحب فیٹیف کا ریزلٹ آنے والا ہے پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کہ ہم لوگ کدر کھڑے ہوئے ہیں کمپلائنس ہم نے کر لی ہے جو فیٹیف کی ریکوائرمنٹس تھی اس سے لیکن موسٹ اپ دی پیپل آر ایکسپیکٹنگ کہ ہمیں گریل اس سے نکالا نہیں جائے گا یہ زیادتی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ ایک انٹرنیشنل سیاست ہے کہ پاکستان کو پریشر میں رکھا جائے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہماری جب تک انٹرنیل یونیٹی نہیں ہوگی تب تک ہم انٹرنیشنل ہاتھوں میں ہم کھیلتے رہیں گے اور ہمیں ہمیشہ یہ ڈپریس کرتے جائیں گے پریشر میں رکھتے جائیں گے یہ چیز ہے فیٹ اف کے حوالے سے کافی ہم نے کام بھی کیا ہے مگر آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم اور ملکوں کو دیکھیں آپ افغانستان کا مثال لے لیں اور بہت ساری کنٹریز ہیں وہ اگر فیٹ اف میں گریل اسٹ میں نہیں ہو مگر پاکستان جو ہے وہ گریل اسٹ میں ہو تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ کیا سمجھتا ہوں کیونکہ بدقسمت ہی ہے اور ناجائز ہی ہے مگر ہمیں کم سے کم اس دنیا میں رہنا ہے اس سسٹم سے گزرنا ہے اور ہمیں آرام سے ان چیزوں کو بہتر کرنا پڑے گا آپ حکومت کا پارٹ ہے اہم رکن ہے سٹیننگ کمیٹی آف فائنانس کے میمبر ہیں ہم لوگوں نے اب تک فیٹ اف کی جو ریکوائرمنٹس تھی وہ کس حد تک پوری کر لی ہیں اپنے تائیں دیکھیں کانونی طور پر ہم نے بل پاس کر لیے ہیں مگر ان کے رول اور بزنے وغیر جو بنتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اس کے اندر ابھی کمی پیشی ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فیٹ اف کی گریلسٹ سے نہیں نکالا جائے گا اور کافی کنٹرول ہوا ہے مگر ابھی مکمل کنٹرول جب تک نہیں ہوتا تب تک ان کے پاس بہانہ ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو رکھ سکے ہیں تو میرے خیال میں ابھی یہ گریل لسٹ میں ہمیں رکھیں گے جب تک ہم پوری جو ہے وہ امپلیمنٹیشن جو ہم نے لابنائے ہیں اس کے رولز بنا کے جب تک ہم اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کرتے اور اس کی امپلیمنٹیشن کب تک ایکسپیکٹی ہے میں سمجھتا ہوں میرے خیال میں اب نیکسٹن کی میٹنگ جو جون ہوگی اور تب تک یہ چیزیں جو ہے وہ بہتر ڈائریکشن میں سیٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد اگر انٹرنیشنل سینئروں بہتر رہا کوئی ہمارے لیے کوئی جنیوہ کنونشن یا ایومن رائٹس کوئی ایشو نہیں آیا یا ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہمارا رائٹ وہ مل جائے گا مگر اگر انٹرنیشنل سیاست دوبارہ یہی رہی اور انٹرنیل ہم اس طریقے سے مختلف دائیورس کی طریقے سے ہم اگر بڑھتے رہے تو پھر یہ دوبارہ انٹرنیشنل انفلونس رہے گا پھر آگے جیسے جون کی ابھی آئی جو تعلقات مڑے کشیدہ ہیں اس کشیدگی کو کم کرنے کا طریقہ دی جی ایم اس کا جو آپ اس کا میوٹول ڈیسیزن ہوا ہے سیس فائر وائیولیشن کو روکنے کا ہا آگے آگے بریک بریک پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی جو کہ نریندر موڈی کی حکومت آنے کے بعد سے بے حد کشیدہ ہے سیس فائر وائیولیشن بھی بتہاشا ہو رہی ہیں آج ڈی جی ایم او نے میوچلی ڈیسائیڈ کیا کہ سیس فائر وائیولیشن کو بند کیا جائے اب اس کے اوپر امپلیمنٹ کتنا ہوتا ہے بھارت کی طرف سے دیکھنا ہے کیونکہ ہمیشہ پرووکیشن آتی ہے بھارت کی طرف سے لیکن آج سے دو سال کم دو دن کیونکہ دو دن بعد ستہیس فروری ہے پاکستان نے بھارت کو اسی کی دوا کا مزہ چکھایا تھا کیونکہ چھبیس فروری کو بھارت نے اٹیک کیا تھا معاملات ابھی بھی بہت اچھے نہیں پاکستان کا ڈیفینس ناقابل تسخیر ہے یہ ہمیں 2019 27 فیب کو ایک بار پھر اس کے اوپر مہر لگ گئی بھارت نے مس ایڈونچر کیا مس ایڈونچر کرنے کے بعد دن دہارے ہم لوگوں نے ان کو جواب بھی دیا آج دو دن بعد دو سال مکمل ہونے والے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ بھارت اب اس طرح کیا حرکت دوبارہ کرنے کی کوشش کرے گا یا سوچے گا بھی بھارت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی حرکت کرے یا سوچے یہ تو آپ نے ایک مثال دے دی کیونکہ اتنی جلدی ائر فورس کو بیلڈ نہیں کر سکتے ان کے پرابلم ان کے آرمی میں ائر فورس سے بھی جانا ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ چین میں ان کو مار پڑی ان کا مرال کدھر گیا پاکستان کے ساتھ بھی آئے دن وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کبھی اس میں کامیاب سرژیکل سٹائیکس کا آپ نے ڈراما دیکھا اس کا کیا حال ہوا ان سے وہ کابو نہیں آرہا جو موومنٹ اور کو ادھر بیجا اور ہماری ماں دیکھ جو کہتے میرے دس بیٹےوں میں ان کو قربان کر دوں گی بہت زیادہ فرق ہے ان فوجوں میں اور دو قوموں میں ان کا کوئی اس قسم کرنے کا حال بتا وہ جنی طور پر بڑے حشار اور تیز ہیں وہ ہمیں دینی طور پر وائلیشنز کو بند کیا جائے ایلو سی پہ میں خود ایلو سی کا دورہ کر آئی تو وہاں مجھے ریال آئیز ہوا کہ وہاں کی زندگی بڑی مشکل ہے کیونکہ ہر وقت بھارت کی طرف شیلنگ ہوتی ہے بھارت کی طرف سے چکھا دیا تھا ریپلائی کر دیا تھا اس چیز کا جو اس نے 26 فروری کی پاکستان کو فضول میں تنگ کرنے کی بات کی لیکن تب کے حالات اور اب کے حالات کو کمپیر کرتے ہیں اب کے حالات میں کچھ تبدیلی آئی ہے یا سیچویشن وہی ہے بھارت کے اندر جو الیکشن ہوئی پہلی اور نرندر موڈی صاحب سے ملا تو میں نے ان کو کہا کہ پاکستان میں جو بھی الیکشن ہوتی ہے اس پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم پڑوسی ملکوں کے ساتھ بہتر تلقات بنائیں گے مگر بھارت میں جو الیکشن ہوتی ہے بی جے پی کی اسپیشلی وہ پاکستان تاون کرنے کے لیے تیار رہی ہے جب تک چلیں گے تب تک یہ مسئلہ آگے نہیں بڑھے گا مگر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے دکھایا تو ہمارا ریئی اگر سال مکمل ہو گئی تو یہ ریئی ان کو سامنے دیکھنا پڑا اب یہ ہے کہ ایک تو ان کا سٹیزن ایکٹ بل اور دوسرا مختلف ہیومن آئی ٹیشو بھارت کے اندر انٹرنلی بہت بڑھ گئے ہیں بھارت جیسے ہم پاکستان کے اندر انٹرنلی پولیٹیکل ہم بہت زیادہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر چکے ہیں اسی طریقے سے بھارت ایک سیکولر کنٹری تھا جس کے اندر عوام یونائیٹ تھی مگر موڈی صاحب کی پولیسی نے ان کو انٹرنلی پبلک کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے ایک مطلب مسلم کمیونٹی کو ایک انسیکیورٹی فیل ہو رہی ہے اسپیشلی سٹیزن ایکٹ بل کے پاک اب وہ سمجھ رہا ہے کہ انٹرنلی میرے لیے معاملات جو ہے وہ مشکل پڑتے جا رہے میں سمجھتا ہوں اگر اپنی ڈیپلومیسی کو تھوڑا سا ایکٹیو رکھیں اگر ہم انٹرنل سیاست سے یونائیٹی ہوکے اور انٹرنل ڈیفرنٹیٹ اپنے ڈیفرنسز ختم کر کے اگر ہم ایکسٹرنلی پریشر بھارت کے اوپر زیادہ دالیں تو بہت جو ابھی تھوڑے پہلا ڈاکٹر صاحب نے کہ انٹرنل انٹیگریشن سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ باہر کے کسی بھی دشمن سے ہم بڑے حرام سے لڑے اگر ہمارے یونیٹی ہو اس لیے پلٹیکل یہ جو ایک انسٹیبیلٹی بنی ہوئی ہے اس کو ختم کرنا ہوگا سارے کے سارے سر جڑ کر ویٹھیں اور یہ ڈیسائیڈ کریں کہ بیرونی طاقتوں سے جو ہمارے چیلنج ان سے کیسے نبر دازمان ہونا ہے اسی کے ساتھ انیقہ نصار کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ ناصر